خوصہ صاحب زرداری صاحب کے آج کے بیان نے بڑا کلیر کر دیا واضح کر رہے کہ پیپلز پارٹی اس بار کافی جارحانہ حکمت عملی کے تحت میدان میں اترنے والی ہے لیکن جو زرداری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ شباز شریف نے کچھ نہیں کیا عوام کے لیے تو اس بات کو کیسے مانا جائے گا کیونکہ سولہ مہینے کی جو حکومت تھی اس میں تو پیپلز پارٹی بھی ساتھ تھی فیصلے مشاورت سے ہو رہے تھے تو پیپلز پارٹی بھی یعنی یہ ذمہ داری قبول کرتی ہے کہ اگر غلطیاں ہوئیں تو پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلک صاحب آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں ایک پہلو ہے کہ حکومت کس کی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حکومت میں شریک کون کون تھا پاکستان کی سیاست میں حکومت میں صرف ڈرائیونگ سیٹ کو ہی مانا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہاں شریک حکومت پیپلز پارٹی ضرور تھی اور آپ کو یاد ہے بخوبی یاد ہے کہ پیشلی ریجیم یعنی پی ڈی ایم سے پہلے کی جو ریجیم تھی اس کے حکومت میں ہونے کے دوران جو ہے اس حکومت کے جو حالات تھے اور جو عوام کے اور جو ملک کے حالات پیدا ہو چکے تھے اس میں ناغذیر تھا کہ ان کو تبدیل کیا جاتا اور ایک ایسا سیٹ اپ وجود میں آتا جو کہ عوام کے اور ملک کی بہتری کے لیے کام کرتا مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے وہ میں ایک سیاسی جماعت سے منسلک ہوں لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ڈیڑھ سال کے اندر جو ہے وہ عوام کی بہتری کے لیے کچھ ہوتے نظر نہیں آیا آپٹکس ہوں گے وہ ہمیشہ میں شباز صاحب کی حکومت میں کاسمیٹکس جو ہیں وہ نظر آتی ہیں لیکن عملی طور پر نیچے جو ہے وہ کبھی کچھ نہیں ہوا اور اس دفعہ بھی وہی سب کچھ ہوا ہمارا جرم یوں سمجھے پیپلز پارٹی کا جرم یہ تھا کہ ہم نے جو صفارتی محاذ تھا اس کو سنبھالا ہوا تھا جہاں پاکستان بلکلی انہیلیٹ ہو چکا تھا پوری دنیا سے ہمارا اعتماد بھی پاکستان کا کھو چکا تھا ہم پہ اعتماد بھی کوئی نہیں کر رہا تھا ہماری کوئی ایسی پالیسی بھی نہیں تھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری فیوچر پالیسی ہے یا پیزنٹ پالیسی ہے ہم پر ڈی ٹو ڈی بیسز کے اوپر ملک سابقہ حالات میں چلا رہے تھے تو اس کو سنبھالا آپ دیکھ لیں کہ آج صفارتی سطح کے اوپر اس کو سنبھالا اس سال ڈیٹھ سال کے اندر ضرور ملا اور پاکستان نے پھر اپنی کھوئی ہوئی ساتھ کو کسی حد تک میں سمجھتا ہوں سال ڈیٹھ سال کا اتنے بگاڑ کے بعد سال ڈیٹھ سال کے اندر اگر آپ توقع رکھیں کہ حالات یہ اکثر بہتر ہو جائیں گے وہ ناممکن سی بات تھی لیکن کچھ اعتماد بحال کرنے میں وزیر خارجہ ضرور کامیاب ہوئے جہاں تک رہی بات گووننس کی وزیر خارجہ کامیاب ہو گئے لیکن وزیراعظم ناکام ہو گئے انہی سولہ مہینوں میں یہ بھی منطق سمجھا گئے جی ظاہری بات ہے کیونکہ ڈومین سیفٹرٹ تھی نہیں جی دونوں کی آپ نے دیکھا کہ مسلسل وزیر خارجہ جو ہے وہ انٹرنیشنل یعنی آپ کہہیں کہ بلاول صاحب نے اپنی وزارت جو بڑے اچھے طریقے سے سنبھال لی اور جو وزیراعظم صاحب تھے انہیں نے وزارت عظمہ کو صحیح طریقے سے نہیں سنبھال لیا جی آپ دیکھ لیں نا آپ کے سامنے فرق آپ کے سامنے I don't want to sound biased کہ جس جماعت سے میرا تعلق ہے اس کی performance بہت اچھی رہی جس جماعت سے میرا تعلق نہیں ہے اس کی performance جو ہے یا اس کے قائد کی performance جو ہے اگر وزیر خارجہ اگر یہ اولٹ ہوتا ایک اور چیز میں آگے جانے سے پہلے اگر خوصہ صاحب اگر یہ اولٹ ہوتا کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ لوگ ہوتے اور وزارت خارجہ مسلمی قنون کے پاس ہوتی اور وزیراعظم آپ کی ہوتے بلاول صاحب ہوتے یا کوئی بھی ہوتا پیپس پارٹی میں سے تو کیا سیچویشن ہوتی میں سمجھتا ہوں سیچویشن ایسی ہوتی اگر مجھ سے حقیقت پہ آپ پوچھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے